تیتری ایک جگہ کیوں نہیں دیتی انڈے اس کی کیا ہے وجہ اور اس کا کیا ہے حال اس کے بارے میں ہوگی گفتگو سب سے پہلے سلام قبول کیجئے اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل برڈ اینڈ ایچر لور دوستو میرے ساتھ بھی یہ مسئلہ آیا اور اکثر یہ مسئلہ آتا رہتا ہے کہ تیتری ایک جہاں انڈے نہیں دیتی جب انڈے دینا شروع کرتی ہے تو دوستو حالانکہ میں نے یہ کیج کے اندر ہی ایک پورشن الگ کٹا وہاں میں نے گندم کا بوسہ جسے ہم اپنی زبان میں توڑی کہتے ہیں وہ میں نے رکھی تیتری نے یہاں انڈے نہیں دیئے تیتری نے انڈے ایک جب میں نے تیتروں کے پیر کو لے کے آیا اور میں نے الحمدللہ ایک خوراک جس کا میں بار بار ہر ویڈیو میں تذکرہ کرتا ہوں ایک ایسی خوراک میرے ہاتھ لگی قدرتی طور پر گھر میں موجود تھی وہ میں نے دی ٹھیک پانچ دن بعد الحمدللہ ٹھیک پانچ دن بعد تیتروں نے بریڈ کیا اور انڈے آپ کے سامنے موجود ہیں تو دوستو آج ٹاپک پہ آتے ہیں ٹاپک پہ بات کرتے ہیں تیتری انڈے ایک جگہ کیوں نہیں دیتی تو میں نے ایک دن پانچ دن بعد جب جب پیر لے کے آیا تو میں نے کیج میں دیکھا تو نظر ماری تو دیکھا ایک انڈہ پڑا ہوا میں انتہا سے زیادہ خوش ہوا میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں اور شوقین حضرات کے لیے اس سے بڑھ کے اور کیا خوشی ہو سکتی ہے کہ جب وہ کسی چیز کا پیر لے کے آئے اور وہ آتے ہی بریڈ کرے اور انڈہ دے لیکن جب میں نے دیکھا انڈہ پڑا ہوا ہے میں نے انڈہ وہیں رہنے دیا جو میں نے پورشن الگ کاٹا تھا توڑی رکھی تھی یہاں میں نے انڈہ اس نے نہیں رکھا اٹھا کے تیتری نے یہاں نہیں دیا تھا تو اگلے دن جب میں نے پھر دیکھا کہ یہ تیتری انڈہ دے چکی ہے کہ نہیں دے چکی تو دیکھا انڈہ دوسرے انڈے سے الگ تیتری نے دیا ہوا تھا میں بہت پریشان ہوا کہ ایک انڈہ یہاں ایک انڈہ وہاں ہے پھر میں نے ریسرچ کی دیکھا اور غور کیا تو اس کی جو میں نے بنیادی وجہ ڈھونڈی ہے وہ نر تیتر ہے نر تیتر ایسا ہے کہ وہ تیتری کو ایک جگہ بیٹھ کے انڈہ نہیں دینے دیتا ایک جگہ انڈوں پر بیٹھنے نہیں دیتا اس کو تنگ کرتا ہے میں نے پھر اس کا حل یہ نکالا آپ لوگ بھی یہ حل نکال سکتے ہیں اس کے تین چار حل ہیں آپ لوگوں نے جو غور سے سننے ہیں میں نے جو حل کیا ہے وہ یہ کیا کہ میں نے جب دو انڈوں پر دیکھ لیا کہ یہ لگ لگ دے رہی ہے تو پھر میں نے اگلے دن ایسا کیا کہ دونوں انڈے اٹھا کے اس جگہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں انڈے پڑے ہوئے ہیں یہاں توڑی رکھی تھی یہاں میں نے دونوں انڈے اٹھا کے رکھ دیئے اب میں نے تیتر کا یہ حل کیا کہ جب مجھے پتا تھا کہ تیتری نے آج انڈہ دیا ہے کل یہ نہیں دی گی نیکس دن دے گی یا وقفہ کرے گی بارہ چودہ گھنٹے کا تو جب وہ بارہ ماہ چودہ ماہ گھنٹہ ہونے والا ہوتا تھا اس ٹائم کے مطابق میں تیتر کو باہر کھلا چھوڑ دیتا تھا زیادہ تار اور تیتری کو اکیلی کیج میں چھوڑ دیتا تھا تو تیتری پھر الحمدللہ میرا یہ تیربہ کام جاب ہوا اسی جگہ انڈے دینے شروع کر دیئے تیتری نے جہاں اب یہ انڈے پڑے ہوئے ہیں حال میں نے اس کا یہ نکالا کہ تیتر کو زیادہ باہر رکھتا تھا تیتری کو اندر چھوڑ دیتا تھا صبح صبح کا ٹائم دو گھنٹے تیتر اور تیتری کو کٹے چھوڑتا تھا بریٹ کے لیے بعد میں تیتری کو اکیلے ہی میں یہاں چھوڑ دیتا تھا الحمدللہ میرا تیربہ کام جاب ہوا دوستو میں آپ کو ایک بات یہاں واضح کرتا جاؤں جو ہمیں بات زیادہ تر بتائی جاتی ہے ہمارے ذہنوں میں ہے کہ انڈوں کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے آپ بے فکر ہو کے انڈے اٹھا سکتے ہیں اور انڈوں کو آپ کہیں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن آپ کے ہاتھ گلے نہیں ہونے چاہیے خوشکات ہونے چاہیے اور دوستو اس کا دوسرا حل یہ ہے کہ آپ انڈوں کو اگر تیتر پھر بھی تنگ کرتا ہے یہاں بھی نہیں بیٹھنے دیتا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے انڈا ایک ایک کر کے اٹھاتے جانا ہے سیف لی جگہاں ڈبے میں تھوڑی سی توڑی لیں جھوتو والا ڈبا کوئی ٹوکری ہے اس میں توڑی رکھیں اس میں انڈے سیف کرتے جانا ہے اور انڈے رکھتے جانا ہے جب انڈے پورے ہو جائیں تو آپ نے انڈے وہاں رکھ دینے ہے جس جگہ ان کا اپنے الادہ پورچن کٹا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے تیتری انڈوں پہ بیٹھے گی بلکل بیٹھے گی تیتری اور پھر تیسرا حل یہ ہے کہ اگر تیتر پھر بھی تنگ کرتا ہے تیتری کو پریشان کرتا ہے مکمل انڈے ہونے کے بعد جب تیتری بیٹھ جاتی ہے پھر تیتر پریشان کرتا ہے تو آپ نے جو چھوٹا پنجرہ ہوتا ہے جس میں ایک تیتر ہم رکھتے ہیں اسی میں تیتر کو رکھ کے اس کیج کے اندر رکھ دینا ہے تاکہ تیتر اور تیتری ایک دوسرے کو نظر بھی آتے رہے اور وہ تنگ بھی نہ کر سکے اس طرح انشاءاللہ میرا تیربہ کامجاب پہلا ہی ہو گیا تھا کہ میں نے انڈے اٹھا کے اس جگہ رکھ دیئے ہیں آپ الیدہ بھی کر سکتے ہیں جب کٹھے ہوتا اب ادھر رکھ سکتے ہیں کٹھے ہونے کے بعد بھی اگر تیتر تنگ کرے تو آپ تیتر کو اکیلے چھوٹے پنجرے میں بند کر کے پاس رکھ سکتے ہیں کیج کے اندر ہی تو الحمدللہ میرا تو پہلے تیربہ کامجاب ہوا اب یہ تیتری اس انڈوں پہ بیٹھتی ہے انشاءاللہ ہیچ ہوں گے بچے اس کی ویڈیو بھی میں ضرور اپلوڈ کروں گا دوستو خوراک کے بارے میں دوست بار بار مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کیا خوراک دیتے ہو یہ اب نظر بھی آ رہی ہے ایسی کیا فارمول ہے زبردست جس سے نہ پرندہ کوتتا ہے کمزور نہ ہوتا ہے ویک اور تندرست بھی رہتا ہے اور بریڈر بھی بنتا ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیل سے میں ویڈیو بناوں گا ضرور بناوں گا اور یہ واقعاً عزمانے والی خوراک ہے بہت ہی زبردست ہے دوستو یہ تیتری انڈے الگ الگ صرف نر کی وجہ سے دیتی ہے نر کو آپ کنٹرول کریں جو میں نے آپ کو طریقے بتائیں وہ کریں انشاءاللہ تیتری ایک جگہ انڈے دے گی تو انڈوں کو آپ اٹھا بھی سکتے ہیں انڈوں کو آپ اٹھا کے جہاں اپنے پورشن کٹا وہاں بھی رکھ سکتے ہیں تیتر کو آپ الیدہ چھوٹے پنجرے میں رکھ سکتے ہیں اور جب لینگ کا ٹائم ہو تیتری کا تو تیتری کو کیج میں اکیلے چھوڑنا ہے تیتر کو باہر چھوڑ دینا ہے انشاءاللہ آپ کے انڈے ایک ہی جگہ موجود ہوں گے اور اگر تیتری بیٹھ چاہتی ہے انڈوں پہ پھر بھی تیتر تنگ کرتا ہے تو پھر آپ نے اس کو جو کرنا ہے وہ چھوٹے پنجرے میں تیتر کو رکھ دینا ہے تو انشاءاللہ دوستو اس تیتروں کے حوالے سے پرندوں کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو آپ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا آپ مجھے پوچھ لیے گا مجھ سے انشاءاللہ میں آپ کو اس پہ ویڈیو ضرور بناوں گا تو دوستو اس کے انڈوں کو ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں اٹھا سکتے ہیں سائیڈ پہ رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ آپ کے بچے ہیچ ہوں گے آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو میری پسند آئی لائک کریں کمنٹس کریں اور تاکہ ہمارا ساتھ بنا رہے میری حوصلہ فضائی ہو آپ کے ایک کمنٹس آپ کا لائک آپ کا سبکرائب ہمیں مجبور کرتا ہے آگے بڑھنے کے لئے تاکہ ہم آپ لوگوں کے شوق کو بڑھا سکیں اس کا خیار رکھ سکیں دوستو انڈے تیتری دیتی ہے بریڈنگ سیزن مشکل سے آتا ہے بہت ویڈ کرنا پڑتا ہے پھر اگر مسئلہ مسائل ہوں اور بچے نہ نکلیں تو اتنا دکھ ہوتا ہے کہ آپ سوچ نہ سکیں تو انہی حوالے سے میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ رہوں گا آپ لوگوں سے بس ایک گزارش ہے کہ میرا چینل سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ میں ایسی ویڈیو آپ کے لئے لاتا رہوں اپنا اور اپنے اردگرد سب کا خیار رکھیں